بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ککراج میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں لاہوری چنے اور یہ میں نے اپنے سٹائل میں تیار کیے ہیں تو یہ کس طرح سے تیار ہوئے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے ہم نے لئے ہیں آدھا کلو چنے یہ رات کو میں نے بھگو کر رکھ دیئے تھے اس میں سوڈا ڈال کر اور صبح اسے گلا لیا انچی طرح سے یہ دیکھیں انچی طرح سے چنے گل چکے ہیں اور یہ لئے ہیں آدھی پیالی میں نے چنے علیہدہ سے کر لیا ہے اور ایک آلو جو ہے کوہاف بوائل کر کے میں نے علیہدہ سے رکھ لیا ہے چنے اور ان دونوں کو جو ہے ہم میش کر لیں گے پیاز لئے ہیں یہ دو پیاز تھے ان کو میں نے پیس لیا ہے گرائنڈ کر لیا ہے دھنیا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے یہ سبز میرچیں باریک چوب کیوی زیرا پاوڈر آئل دہی اور یہ ہے مثالجات اس میں ہے دھنیا ہے کالی میرچ ہے دڑا میرچ ہے لال میرچ ہے اور آمچور پاوڈر ہے اور گرم مثال اور نمک تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گڑاہی میں ہم نے کوکنگ آئل ڈالا آئل جیسے گرم ہوتا ہے اس میں ہم شامل کریں گے پیاس جو میں نے پیسٹ بنایا ہے پیازوں کا اسے تھوڑا سا براؤن کریں گے پیاز جیسے براؤن ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہم لہسن اور ادھرکا پیسٹ شامل کریں گے جتنی دیر میں پیاز براؤن ہوتے ہیں چنا اور آلو جو ہیں اس کو ہم میش کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تاکہ یہ میش ہو جائیں اور یہ مکسچر پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم ڈالتے ہیں اس میں لہسن اور ادھرکا پیسٹ اور پیازوں کے ساتھ اسے بھی براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں پیازوں کا تھوڑا تھوڑا کلر جو ہے وہ چینج ہونا چرو ہو گئے اس کے ساتھ ہی ہم لہسن اور ادھرکا پیسٹ جو ہے وہ بھی براؤن کریں گے اور اس میں ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی گرین چلی جو ہم نے باریک باریک کٹی بھی ہے وہ بھی ساتھ ہی ہم اسے فرائے کریں گے ان تیجنوں چیزوں کو اچھی طرح سے آئل میں فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاز لہسن اور مرچ جو تھی وہ فرائے ہو چکی ہے اب ہمیں اس میں شامل کریں گے زیرہ زیرہ جو ہے یہ بھی میں نے پیس لیا تھا اس کے ساتھ مکس کریں گے بھونیں گے تھوڑا سا اور اس میں یہ تمام مسالہ جات جو ہیں یہ شامل کر دیں گے تمام مسالوں کے ساتھ اسے اچھی طرح مکس کریں اس میں لال میچ اور حلدی جو ہے وہ میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ اس سے جو ہے کلر چینج ہو جاتا ہے سالن کا تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جلنے نہ پائے تو یہ دیکھیں دو تین چمچ کے قریب میں نے پانی اس میں ایڈ کیا ہے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون لیں گے دیکھیں اسی طرح سے آپ بھی بنائیے گا اسی میٹھر سے بنائیے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گا اب اس میں یہ جو پیس تھا جس میں چنیں اور آلو میں نے میش کیے تھے یہ اس میں شامل کر رہے ہیں اور اسے اچھی طرح سے اس میں میش کر دیں مکس کر دیں اس میں دہی بیچ میں شامل کروں گی دہی شامل کر دیں دہی کے ساتھ ہی اسے تمام مسالے کو اور اس پیسٹ کو آپ اس میں مکس کریں گے ماشاءاللہ بڑی زبدست خوشبون آ رہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے ویڈیو آپ کو مل سکے اب ہم اسے میں چنیں شامل کر رہے ہیں چنیں ہمارے جو ہم پہلے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور بوائل ہوئے میں اس میں نمک میں نے شامل کیا ہوا تھا ہاف چمچ میں نے اب بھی اس میں شامل کیا تھا مثالوں کے ساتھ کیونکہ پہلے ہی میں نے اسے بوائل کرتے وقت میں نے نمک شامل کر لیا تھا اس میں تو اب میں نے اس میں کم نمک ڈالا ہے یہ دیکھیں تقریباً بھنا شروع ہو گئے اور آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آ رہا ہوگا ماشاءاللہ بہت زبردست تیار ہو رہے ہیں اور خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے اب اس میں یہ پانی ہے جو چنیں جس میں میں نے بوائل کیے ہوئے تھے وہ پانی جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس سے ٹیسٹ جو ہے چنوں کا دوبالہ ہو جاتا ہے اور سادھا پانی ڈالیں گے اس میں بھی ٹیسٹ تو آ جاتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا جو جو چنیں جس پانی میں بوائل ہوئے ہوئے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوگا تو یہ دیکھیں زبردست قسم کی ہم یہ تیار ہوں گے چنیں آپ اسی میٹھڈ سے تیار کیجئے گا اس سے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اور اس پر ڈکن دے دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں اسے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور پانچ منٹ گزرنے کے بعد پانی ابھی ہے اس میں تھوڑا سا اور یہ تھوڑا پانی ہم نے اور پکانا ہے اس لیے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اسے مزید پکائیں گے اور مزید پکانے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بلکل تیار ہو چکے ہیں لاہوری چنے اور یہ دیکھیں گریوی کتنی زبدست اس کی تیار ہوئی ہے اور گریوی کے ساتھ چنے ماشاءاللہ بہت زبدست لک نظر آ رہی ہے اور آئل جو ہے سائیڈ پہ آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس میں دھنیا جو ہے وہ گارنش کرتے ہیں دھنیا سے اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیا کریں ویڈیو کو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا نئے آنے والے جو فیورز ہیں اور کومنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ لاہوری چنے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اب ہم اسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہو گئے ہیں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ زبردست گریوی کے ساتھ لاہوری چنے تیار ہیں یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ گریوی بھی بہت زبردست اور چنوں کی لوگ بھی بہت زبردست لگ رہی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی